اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں تمام پردیسی بھائیوں سے میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک چیز کی معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ایک میری بہن نے مجھ سے رابطہ کیا جو کہ یہاں سعودیہ میں مقیم ہیں جی اور پاکستانی ہے اور مجھے اور انہوں نے بتے کیا میسج کیا ہے میں ابھی زیادی سی بات ہے وہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر میرا کوئی بھی میسج مت چلانا ورنہ ہم آپ کو سناتا ضرور تھوڑی میری بستی بھی کی ہے ویسے مجھے بہت نہیں تھے کہ بھائی کتنی ویٹ کروں میں کتنا انتظار کروں تمہاری روز ویڈیو دیکھتی ہو تم بولتے ہو انتظار کر لو انتظار کر لو کتنا انتظار کر لو میں نے گھر لیا وہ پیسے پاکستان پہہ دینے ہیں اس کے میں نے بولا کہ پیسے دینے ہو وہ نے تقریبا دو سے تین منت بعد میں نے بولا ٹھیک ہو گیا آپ کا بھائی حاضر ہے انسل اٹینشن مطلب فائدہ نہ ہو تو بھائی کا گربان پکڑ لیجئے گا اچھا برحال بات صرف آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ تمام پردیسی بھائی آپ جو میری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں یار میں صرف آپ کے چند سیکل لے رہا ہوں اس کے لیے بات دکھاؤں میں کہ یار دیکھیں میں نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ بھائی مت بھیجیں ریال یہی پر سیف کرنے سب میں نے بولا گھر میں ضرورت ہے تو بھیجیں اضافی ہیں تو سیف کریں اس کی ایک بڑی مثال بندہ نہ چیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں نے تھوڑے 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 کیے اور جمع کیے جب میں نے جانا تھا لاسٹ ٹیم تو بھائی میں نے الحمدللہ جاتے سامنے شاپنگ بھی خوب کی اپنے ساتھ بھی خوب پیسے لے کے گیا ریال اور پاکستر میں جا کر میں نے میری آپ اسی چینل کے اوپر جا کر ویڈیو دیکھ لیں میں نے پاکستر میں ریال ایکسچینج کروائے دو ہزار ایل کا کتنے بنے تین ہزار کا کتنے بنے ہزار ایل کا کتنے ملے میں نے وہ جتنی جتنی مجھے ضرورت سے اس حساب سے ایکسچینج کروائے جب میں گیا تھا اس ٹیم سنتالیس ہڈتالیس ریڈ تھا اور بعد میں میں نے اس باسرد پینسرد تک ایکسچینج کروائے وہی پر رہتے ہوئے ریڈ اتنا بڑھا تو بھائی اگر آپ تھوڑے تھوڑے کر کے سیف کر لیں گے نا تو یقین مانے میں جھوٹ نہیں بھول رہا آپ کو جب آپ جائیں گے نا پاکستان دو چار چھے منت کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ جا جائے گی میری بات کی کہ بھائی کتنے لاکھ کا فائدہ ہوا لاکھوں کا فائدہ ہوگا ہزاروں کا چھوڑ دیں بھائی ریڈ کے مطلق چلتے ہیں ویڈیو تو بھائی یہ لمبی ہوتی ہے کہ ہی اگر ہم باتیں کرنے بیٹھ گئے تو آج کا اوپن مارکیٹ کا ریڈ وہی تہتر تیس کے راؤن میں ہے آپ کسی ایجنٹ کے پاس مت بھائی جائیں جو کم ریڈ دے رہا ہے آپ ویسٹرن یون چلے جائیں پراچا راوی ایچ بیل ایکسچینج کنفرم ہے منظور شدہ ہے تصدیق شدہ ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے ریٹ بھی اچھا ہے ہاں ان سے اچھا کو دیتا ہے تو اس سے ایکسچینج کروا لیں اچھا برحال آگے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اکاون بیسے یہ آج کا ریٹ ہے ساڑھے تہتر روپے ب مانی گرام کی تو بھائی مانی گرام آج کا ریٹ تہتر روپے پنتالیس پیسے یہ بھی اچھا ریٹ دے رہے ہیں اور دس سترہ انٹیس ریل فیز کے ساتھ ہے بھائی آپ کو پتہ آئی میف کی طرف سے بھی ڈالر اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پچاس بندوں کے اوپر وفت سعودی گورنمنٹ کا جا رہا ہے پاکستان کل وہاں پر کچھ معاملات سیدھے پت رہی یعنی کہ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے یہ اچھا برحال اسی لیے کچھ ریٹ رکا ہوا بھائی ورنہ چھلانگے لگے گی سبر کر رہے ہیں چند دن آبیہ ہی بول رہے ہیں اچھا ویسٹر یونین کا اگر بات کریں تو تہتر روپے پچاس پیسے ریٹ ہے ویسٹر یونین کا بھی اور دس سترہ انٹیس ریل بھائی ان کی بھی فیز ہوتی ہے تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے سینٹیس پیسے رہا اور دس سترہ انٹیس ریل فیز کے ساتھ اگر ایسٹی سی پی کی بات کر لیں ہم تو ایسٹی سی پی بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے اکتیس پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پینتیس پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اور اگر ہم بات کر لیں انجاز بینک کی تو انجاز بینک بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے اکتالیس پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے اور اگر کوئی پیسے بھائی آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو کوئک پہ آج کا 73 روپے 49 پیسے اگر ہم بات کر لیں فرینڈی کی تو جو کہ 73 روپے 38 پیسے اور فیس وہی ہے بھائی 10 ستنہ انٹیس ٹیل فیس جو سعودی ریبیہ سے بھائی ہانڈی کا تھو یا کسی کے جیز کیش اکاؤن میں پیسے بھیجتے ہیں ان کی بھائی کٹوٹی بہت ہوتی ہے ریٹ ان کو کم لگتا ہے ڈاؤن لگتا ہے تو آپ یعنی کہ کسی کے کسی ہانڈی بارے کے ثرومت میں جائے یار میرا یہ آپ کو مشورہ ہے